بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہو نوجوانوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی عدب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ یہاں آکے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے ان تین دنوں میں کتنے لوگ آئے کتنے بچے آئے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پچھلے تین دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوتل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا تھا میرے کمرے کی سوٹی میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوتل کی پہلی ملازمہ ہوں گی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زہمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم لیگ قاب کی طرف ہو بولی مسلم لیگوں نے قائدے کی ایسی تحسی کر دی ہے صرف قاب گاہ بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑی لکھی ہو میاں جی پڑی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہی رہنے دیں یہ کہہ کے چلی گئی لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا ہے پاکستان لٹرچوئے فیسٹیبل کراچی آرٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے مایکروفون چھیننا اتنی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجونا پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشا ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدق پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقتور ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشہ ہم سوڑکوں پر پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی ایک بندر پچادر پڑی ہوئی ڈگڈگی بیانے والا اسے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے قصور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک پہ مارشاللہ کا بھی نہیں آتا پچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینتیس برس ہم پر حکومت کی ہے پینتیس برس تو یوں ہی کہہ گیا پچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا پچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں دادا غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ بوٹ ڈالنا فرض ہے اچھتر برسوں سے یہاں جو تقس پر بیٹھے ہوئے ہیں دادا تقس پر باپ تقس پر بیٹا تقس پر بیٹی تقس پر پھر پوتا تقس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بدترین لوگ پر جوش بارفتگی سے بھرپور ہیں احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا مگر دل نہ ہسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہسانے کو ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے ہیں تاریخی کامیابی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا ٹوڑیا ہے پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹوائے جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی ایڈواز بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پر دوسرے نمبر پر آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے سلاف سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت ختم ہو گئی ان لوگوں نے کشکول کا موں پچاس گناہ بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں دھما دیا اب کیا کریں امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نظیر اگربادی نے لکھا تھا جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے دو چپاتی کے برق میں سب برق روشن ہوئے ایک رکابی میں ہمیں چودہ طبق روشن ہوئے ایک جگہ اور کہا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہے کے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیز بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی حمت نے رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے محمد احمد شاک کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی میں پہلے کہہ چکا ہوں کراچی میں پندرہ سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے شہر کے حالات کچھ بھی ہوں کانفرنس جاری رہتی ہے آرٹ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے ہارٹ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسررت ہے دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں عشقوں کا عذاب اپنے ذمہ ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے پیسہ کا قرض ان کے ہانسوں تھے ہمارا قرض بالکل الگ ہے موسمِ گل ہے لاہور میں پیسہ صاحب نے کہا یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے احوالِ گلو لالا غمیز بہت ہے پیسہ صاحب نے ساری زندگی پیسہ صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا ایک مسکراہت چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کا قابل ہیں جبکہ خود فوج میں کرنل تھے آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اساسے بتائیں ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اساسے بتاؤ تو فیض صاحب نے کہا ہم خسطہ طانوں سے موتسبو گوں کے مال منعا کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں ہم خسطہ طانوں سے موتسبو گوں کے حسرتِ میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں فیض صاحب اسی صدیے ہیں پیدا ہوئے جس صدیے میں اقبال پیدا ہوئے تھے اقبالِ صدیے کے سب سے بڑے شاعر ہیں پھر فیض کا نمبر آتا ہے فیض صاحب نے دوسری کتاب کا نام دستِ سبا رکھا تھا دستِ سبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا اقبال نے کہا میں صورتِ گل دستِ سبا کا نہیں محتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنوب میری قبا چاک آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں ایک زہرہ نگاہ کی ہے ایک فیض صاحب کی ہے دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے زہرہ نگاہ کی نظم ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے اصلی شیر ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں کوئی توفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیل و مطبر دانا و بینہ منصف و اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر ایسا کہ آخری نظموں میں سے ایک ہے چھوٹی سی نظم ہے میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہیں جو میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلم نظار ہیں جو میرے تیری شہر کی ہر ایک گلی میں میرے تیرے نقش پا کے بے نشاہ مزار ہیں اب اس کے بعد چاہے پرشن پویٹری ہو چاہے فرنچ پویٹری ہو انگریزی ہو یہ تشبیح آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو پیس آپ نے دی ہے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں ستاروں کے کونے نکلے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں یہ زخم سارے بے دوا یہ چاک سارے بے رفو کسی پہ راک چاند کی کسی پہ اوس کا لہو یہ ہے بھی یا نہیں بتا یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا انکبوت مکڑی کے جالے ہو کہتے ہیں میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا جو ہے تو اس کا کیا کریں نہیں ہے تو بھی کیا کریں بتا 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 پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے بس ایمانداری کی کمی ہے بے ایمانی کی زیادتی ہے تعلیم کی کمی ہے جہالت کی زیادتی ہے تہذیب کی کمی ہے بدتہذیبی کی زیادتی ہے سچائی کی کمی ہے جھوٹ کی زیادتی ہے وفا کی کمی ہے بے وفائی کی زیادتی ہے انصافی کمی ہے نائنصافی کی زیادتی ہے عزتی کمی ہے بے عزتی کی زیادتی ہے اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونک ہیں نظیر نے کہا تھا رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونک ہیں ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے پاکستان زندہ بار احمد شاہ صاحب پھول پیش کریں گے انور مقصود صاحب کو بہت بہت شکریہ قراب انور مقصود شکریہ لاہور